اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج ہم بات کریں گے پتھری کے حوالے سے پتھری گردہ پتھری مسانہ جسم کے کسی حصے میں بان رہی ہے پتھری تو ناظرین اس کا یہ علاوہ جائے اس کا نام ہے ابکری دواہ خانہ کی زبدس برینڈ ہے نام ہے پتھری ڈیلسز کورس قیمت ہے آٹھ سو رکھے یہ مونوگرام ہے ناظرین اس کا ٹیٹل دیا ہوئے تو ابکری کی نیاب اور دیسی ہردبل جڑی بوٹیوں سے تیار کرتا پتھری ڈیلسز کورس ہے ناظرین پور تاثیر اور پور زور اور پور اثر جڑی بوٹیوں کا برکہ بے ناظرین یہ بہت ہی زبردست دواہ ہے پتھری ڈیلسز تو جن بائیوں کو یا جن بہنوں کو یا جن بچوں کو پتھری ہے ناظرین گردے کے اندر خاص طور پر یا ان کو اپریشن وغیرہ لکھ کے دیا گیا ہے یا ایک اپریشن کراتے ہیں تو پھر پتھری بن جاتی ہے ہستہ ہستہ پھر دوسرا اپریشن کرانا پڑتا ہے حتیٰ کہ گردے ختم ہو جاتے ہیں کٹ لگ لگ کے پتھری کا اپریشن کرا کر آگے تو اس صورت میں پتھری ڈیلسز کورس جو ہے وہ تھی دوردست کورس اور اور پور تاثیر دواہ کے طور پر کامیاب دواہ کے طور پر اثر دکھاتی ہے ناظرین اپنا اور دیسی جڑی بوٹیوں کا مرکب ہوتا ہے ناظرین یہ کڈنی کی شکل بھی اس کیوں پر چھاپی ہوئی ہے اور پتھری ڈیلسز کورس کے نام سے جانا جاتا ہے اسے جس ٹیم آرڈر کریں آپ پاکستان کے کسی برانچ پہ پاکستان میں کسی اجنسی پہ یا لاہور تو اس کو پتھری ڈیلسز کورس کے نام سے پارسل آپ لاہور سے بھی مگا سکتے ہیں ناظرین اور جتنی اجنسییں آپ کریگی پورے پاکستان میں موسیلی دو اڑھائی سو اجنسی ہیں تو آپ ان سے مگا سکتے ہیں ناظرین اور بہت ہی زبردست دوائے پتھری ڈیلسز کورس اور پین کلر کے طور پہ بھی کام کرتی ہے ناظرین پتھری کی وجہ سے جسم کے کسی حصے میں کسی جز میں درد ہے ناظرین شدید درد ہے تو اس صورت میں یہ زبردست مانی تانی منی منائی دوائے کے طور پہ کامیاب دوائے پاکدہ اور داکتی ہے ناظرین یہ آپ اس کا استعمال کریں ناظرین تو مقدار خوراک جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے اور اس پہ انگری ڈینٹ ہے جو وہ بھی لکھے ہوئے ناظرین اس کے اندر جن اجزاء کا استعمال کیا گیا ہے ناظرین قریب سے دیکھیں یہ نمبر ایک سنگ یہود نمبر دو سنگ سرماہی نمبر تین مغز قدو نمبر چار مغز خیرہ نمبر پانچ مغز خربوزہ نمبر چھے علیچی خورد نمبر سات علیچی کلان یعنی پڑی علیچی اور نمبر آٹھ ریون خطائی نمبر نو کلونجی نمبر دس جو خات نمبر گیارہ سنگ دانا مرگ اور نمبر بارہ پہ ہے ناظرین اخروٹ ثابت تو اس کے اندر یہ تو تھے ناظرین اجزاء زبردست اجزاء ہیں کلونجی ویسے بھی تقدیری موت کے علاوہ تمام بیماریوں کا علاج ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اگر موت کا علاج ہوتا تو کلونجی کے اندر ہوتا ناظرین اور سنگ یہود ایک پتھر ہوتا ہے ناظرین جو سنگ پتھر کو کہتے ہیں یہود کو ایک پتھر ہے سنگ یہود کے نام سے ناظرین یہ پتھری کو پارا پارا کر کے توڑ کے پشاپ کے ذریعے خارج کرنے میں بہت زیادہ ماسٹر مائنڈ سمجھا جاتا ہے بہت زبردست دوا ہے خود بھی پتھر ہے سنگ ہے لیکن پتھر کو جا کے توڑتا ہے ناظرین پوڑتا ہے کچھرے کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پشاپ کے راستے بہا دیتا ہے ناظرین اور ان کے اندر جو اینگری لینٹ ہیں وہ زبردست تدویہ ہیں ناظرین موٹی لاچی ہے چھوٹی لاچی ہے خربوزے کا بیج ہے کوئی چیزیں تھنڈی ہیں تو کوئی چیزیں گرم ہیں کوئی چیزیں تر ہیں تو کوئی چیزیں خوشک ہیں اس میں ناظرین بیرال مرقب بنا کے پتھری ڈیلس اسکورس ہے تیار کیا گیا ہے آپ کو انشاءاللہ آپریشن اگر لکھ کے دیا گیا ہے تو ایک مرتبہ پتھری ڈیلس اسکورس کا استعمال ضرور کریں ناظرین ضرور کریں ضرور بل ضرور کریں تدربے کے لئے آزمیش کے لئے اور آخری ٹائم آپ ضرور ایک مرتبہ پتھری ڈیلس اسکورس استعمال کریں اپریشن بالکل نہ کریں ناظرین جن ڈاکٹر حضرات نے اپریشن لکھ کے دیا ہے آپ ان سے تھوڑی ڈیٹ مانگ لیں یا کچھ بھی کرنے اگر کوئی بھائی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے تو ناظرین یہ بہت زبردست دوا ہے انشاءاللہ پتھری نہیں رہ گیا آپ کے جسم میں اگر آپ یہ پتھری ڈیلس اسکورس استعمال کریں گے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو گرنٹی سے ہم یہ بات کہہ رہے ہیں تو بہت زبردست دوا ہے ناظرین قیمت بھی اتنی خاص نہیں ہے آٹھ سو رپے ریٹ ہے اس کا اپریشن پہ دو ماہ ایک ماہ آپ کو چار پئی پر سونا پڑے گا تو ہزاروں پہ لگانے پڑیں گے اپریشن تو آپ کو پتہ ہے پھر اپریشن ہی ہوتا ہے ناظرین جس طرح اپریشن ہوگا تو پھر آپ کو جو ہے ناظرین ایپ بھی لگ جائے گا اور کٹ بھی لگوانا پڑے گا پیسے بھی خرص پڑیں گے اور اس سے بہتر ہے کہ آپ دوا سے ہی آپ کا مسئلہ حال ہو جائے تو کتنی خوش کی سمتی ہے آپ یہ آپ نصیبوں والے ہیں کیا بسکہ اگر استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو کامیابی ہوگی انشاءاللہ جن بھائیوں کو پتھری دعا کرتے ہیں اللہ بھائی انہیں سیعت کلی اور خیر عطا فرمائے تو ناظرین آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور شیئر کریں سواب کی نیت سے اس ویڈیو کو بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں جو بھائی دیکھ رہا ہے کم از کم ایک بات ضرور شیئر کر دیں ناظرین انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں دعا میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ